نمسکار ویڈیارتیوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ارپی ایسی ویتناوین شنی میں سواگت ہے ویڈیارتیوں ہم پڑھ رہے ہیں راجستان کی کلائے امسنس کرتی اس میں آج سے ہم شروع کریں گے درگ اور درگ کے بارے میں اجن کریں گے کہ بھئی کس کس پرکار کے درگ ہیں راجستان میں ان کی کیا کیا ویسیستہ ہے وغیرہ وغیرہ تو جیسے آپ کو درگ ہیں تو سکر نیتی کے انسار درگ ہیں وہ نو پرکار کے ہوتے ہیں سمجھ گئے نو پرکار کے درگ ہوتے ہیں جیسے گری درگ جو پہاڑوں پر بنے ہوئے ہوتے ہیں پروتوں پر بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ گری درگ میں آتے ہیں جلد درگ جو چاروں اور سے جلد سے گرہوا ہو تو وہ جلد درگ ہو گئے جیسے چاروں اور ندی ایر بیچ میں ٹاپو جیسے سہستان ایر وہاں پر درگ ہے تو وہ آ گیا دانون درگ جو کی ریت کے ٹلوں کے بیچ میں بنا ہوتا ہے وہ دانون درگ ہو گیا ایسے الگ الگ پرکار کے کیا ہے درگ ہیں اور ان سبھی درگوں کے بارے میں ہم کیا کریں گے اجن کریں گے اور راجستان میں کس کس پرکار کے درگ ہیں وہ کس کس کٹیگری میں آتے ہیں اس چیز کے بارے میں بھی ہم اجن کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اب دیکھو یہ ایک تھوڑا سا میں نے لکھ رکھا ہے یہ پیج ایڈ کیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اودک یا جل درگ اودک یا جل درگ اس کو بولتے ہیں جل درگ اس کو عدق درگ بھی بولتے ہیں اور جلدرگ بھی بولتے ہیں یہ کون سے درگ ہوتے ہیں چاروں اور ندیوں سے گیرا ہوا بیچ میں ٹاپو کے سمان اتھوہ بڑے بڑے گہرے طالبوں سے گیرا ہوا جو درگ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے جلدرگ کہلاتا ہے پاروت درگ پروت پر اس تیت بڑے بڑے پتھروں سے گیرا ہوا اتھوہ سواباوی گفاؤں کے روپ میں بنا ہوا درگ کیا کہلاتا ہے پاروت درگ کہلاتا ہے ون درگ چاروں طرف سے ونوں دلدل اور کانٹے دار گھنی جھاڑیوں سے گرہ ہوا درگ ون درگ کی سرینی میں آتا ہے اور دانوان درگ مرشتل میں بنا درگ جس کے چاروں اور ریت کے میدانیں اٹلے ہوں تو وہ ہوتا ہے دانوان درگ ٹھیک ہے تو یہ میں نے کچھ امپوٹینٹ تھے تو ان کو میں نے ایڈ کر لیا دو اور دو چار کو یہاں پہ اب آگے بڑھتے ہیں راجستان کے پرمک درگ یہ ٹوپک آج سے اپنا اسٹارٹ ہے اس کے پانچ ویڈیو بنیں گے پانچ ویڈیو میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایک ویڈیو تو جسٹ ابھی اپلوڈ کری رہے ہیں اس کے بعد میں کوشش رہے گی کہ آج ہی دوسرا ویڈیو اپلوڈ کر دیں دیکھو گیری درگ اس کو بڑا کر لیتا ہوں تھوڑا گیری درگ ہوتا ہے کسی اونچی پہاڑی پر اس تیتے جو درگ ہوتا ہے اس کو گیری درگ کہتے ہیں اور پہلا درگ ہے چیتوڑ گڑ چیتوڑ گڑ کا قلعہ ہے اس کے بارے میں ہمیں دین کریں گے چیتوڑ گڑ کے قلعے کو راجستان کا گورو کہتے ہیں ایمپورٹینٹ فیکٹ ہے اگر بین ایگزام میں پوچھے ہوئے ہیں ان کو ہی میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے اس چیتوڑ گڑ درگ کو درگوں کا سیرمور کہا جاتا ہے اسے چطرکوٹ درگ بھی کہتے ہیں اور اس درگ کے بارے میں ایک لائن بڑی فیمس ہے کہ گڑ تو چیتوڑ گڑ باقی سب گڑہیا گڑیا مطلب جیسے گڑ گڑ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کلہ ہوتا ہے اس کو گڑ بولتے ہیں کہ کلہ تو بس ایک ہی ہے باقی سب گڑیا ہے گڑیا مطلب کہ باقی سب جیسے چھوٹے چھوٹے کلے ہیں گڑیاں ہیں گڑ نہیں ہیں وہ گڑیاں ہیں گڑ تو ایک ہی ہے اور وہ کون سا ہے چیتوڑ گڑ یہ چیتوڑ گڑ کا کلہ بہت بڑا کلہ ہے اور یہ سب سے بڑا living port بھی ہے سمجھ گئے یہ میسہ کے پتھار پرشتی تھے چیتوڑ گڑ کا کلہ گمبیر اور بیڑچ ندیوں کے سنگم پرشتی تھے یہ چیتوڑ گڑ کا کلہ ایمپورٹنٹ فیکٹ ہے یہ ساری اس چیتوڑ گڑ کا نیرمان دیکھو ویسے تو کلے کا نیرمان الگ الگ سمیہ میں ہوتا ہی رہتا تھا جیسے کوئی راجہ یا اس نے تھوڑا سا بنا دیا اس کے بعد میں کسی دوسرے نے جیتا اس نے اور بنا دیا ایسے لیکن اس کا نیرمان جو پرارم ہوا تھا وہ ساتھویں ستاپدی میں چترانگ اور تھا چترانگ دمور یہ دوارہ کیا گیا یہ چترانگ چترانگ دمور یہ ایک ہی ہے تو ساتھویں ستاپدی میں چترانگ یا چترانگ دمور یہ دوارہ اس چیتوڑ گڑ کے کلے کا کیا کرویا گیا تھا نیرمان کرویا گیا تھا ٹھیک ہے اب دیکھو آگے اس چیتوڑ گڑ کے کلے میں تین شاکے ہوئے تھے کتنے ساکے ہوئے تین ساکے پہلا ساکہ تیرا سو تینی ایسوی مواتا دوسرا پندرہ سو چوتیس ایسوی مواتا اور تیسرا مواتا پندرہ سو سٹھ سٹھ اڑھ سٹھ میں یہ پہلا ہے یہ ساکہ ہے راول رتم شنگھ کے سمئے جو ہوا تھا نا پدمنی نے جوہر کیا تھا علاؤدین کھل جیا ہے تھا ورسیز علاؤدین ٹھیک ہے تو وہ والا ہے یہ ساکہ ٹھیک ہے اور اس میں رانی جو پدماواتی تھی اس نے کیا کیا تھا جوہر کیا تھا اور پندرہ سو چوتیس پینتیس ایسوی میں وہ گجرات والا بادورشا جفر آیا تھا ٹھیک ہے اور ورسیز تھا وکرمہ دیتیے اور رانی جو کرنا ہوتی تھی اس کے نیترطوے میں کیا ہوا تھا یہاں پر جوہر ہوا تھا اور پندرہ سو سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ میں یہ ادھے سنگھ ورسیز اکبر والے یود کے سمئے ہوا تھا تو یہ گٹنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے چٹوڑ کے قلعے کے ساتھ پرویس دوار ہے پہلا جو پول ہے اس کو پارڈن پول کہتے ہیں اور انتیم جو دروازہ ہے اس کو رام پول کہتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی کے دیوتاؤں کے نام پر ہے جیسے سیکنڈ کو بیرو پول بولتے ہیں ایسے تو پہلا پارڈن پول اور انتیم رام پول ہے اور اس کے ساتھ پرویس دوار ہے ٹھیک ہے آگے بڑھئیے اب دیکھئے ایک اس کے اندر وجہ استم بناوا ہے جسے کیرت استم اور وجہ استم یہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس کو نام تو کیرت استم دیا گیا تھا اور بعد میں کیونکہ یہ وجہ رانا کمبہ نے بنایا تھا رانا کمبہ نے کوئی یوت تھا اس کے وجہ کی اپلکش میں بنایا تھا اس لئے اس کو وجہ استم بھی کہتے ہیں تو وجہ استم اور کیرت استم یہ کی ہے ٹھیک ہے اس وجہ استم کو کیرت استم کہتے ہیں اور کیرت استم کو وجہ استم کہتے ہیں سمجھ گئے رانا کمبہ نے بنایا تھا اور یہ ایک نو منزلہ عمارت ہے ایک جین کیرت استم بھی ہے اس کے اندر جو کی ایک سات منزلہ عمارت ہے اس کے علاوہ چیتوڑ کے قلعے میں کمب سوامی مندیر سرنگار چونری مندیر کالی کاماتا مندیر میرا مندیر بھی ہے اب کئی کئی پوچھتے ہیں کہ میرا مندیر پہلے ہی کیسے بن گیا کیونکہ یہ سارے بنائے میں کمبہ کے ہیں کہ رانا کمبہ کے بعد کے ٹائم میں ہے میرا تو تو یہ پہلے مندیر کیسے بن گیا تو یہ کشن بھگوان کا مندیر تھا جو رانا کمبہ کے دوارہ بنائے گیا تھا اور جب بعد میں میرا سادی کر کے یہاں گئے چیتوڑ تو پھر وہ اسی کشن کے مندیر میں بیٹھ کر بجن وغیرہ کار کیا کرتے تھے جاب کرتے تھے تو بعد میں یہ کشن مندیر ہی کیا کھلایا میرا مندیر سمجھ گئے ایسے اس مندیر میں بیٹھ کے پوچھا کرتے تھے نو لکھا بندار بھی ہے جو کی بنویر دوارہ بنائے گیا تھا بتاتے ہیں کہ اس نو لکھا بندار میں بنویر ہے وہ اپنا کھجانہ وغیرہ بھی رکھتا تھا ایسی چیز بھی سننے کو ملتی اور دیکھئے اور کیا کیا ہے اس کلے کے اندر ایک بھیم لت کنڈ ہے مطلب یہ تالاب ہے پانی کے رتنیسور تالاب ہے ہاتھی کنڈ چترانگ موری تالاب بھی ہے ٹھیک ہے تو اندر یہ تالاب ہے پدمنی کے محل بھی بنے ہوئے اندر اور یہ چیتوڑ گڑ کا جو کلہ ہے وہ سب سے بڑا لیونگ پورٹ ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ نمبر پر لیونگ پورٹ میں آتا ہے اپنے جیسل میر والا کلہ آگے بات سمجھیں جیسل میر والا کلہ وہ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے فرسٹ میں ہے چیتوڑ کا اس کے اندر کھیتی بھی کی جاتی ہے اور دیکھو لاکھوٹا کی باری ہے وہ بھی اس کلے کے اندر ہی ہے اور اس کلے کو اوپر سے دیکھا جائے ڈرون سے یدی تو وہ ویل مچھلی کی آکرتی کا دکھائی دیتا ہے اور اس کلے کے اندر کیا کیا ہے چیتوڑ کے کلے میں بنویر نے تلجہ بھوانی مندر کا بھی نیرمان کرویا تھا اور دو ہزار تیرہ میں اس درگ کو یونیسکو کی ویشوے ورہاست سچی میں سامل کر لیا گیا اور درگوں کا تیر تیستل بھی کہتے ہیں اس کلے کو اور موکل کا سمی دیشور مندر بھی اسے کہا جاتا ہے موکل کا سمی دیشور مندر ہے وہ اس کے اندر ہے مطبع یہ سمی دیشور مندر ہے وہ موکل نے بنوائے تھا کس نے بنائے تھا موکل نے تو یہ سمی دیشور مندر اس کے اندر ہے چی توڑ کے کلے کے اندر اب آگے آتا ہے کمبلگڑ کا کلہ ٹھیک ہے کمبلگڑ کا کلہ رات سمند میں ہے رانا کمبہ دوارا اس کی جو رانی تھی کمبل دیوی اس کے نام پر یہ کمبلگڑ بنایا اب کئی کے سوچتے ہیں کہ کمبہ نے بنائے تو کمبہ نے اپنے نام پر بنا دیا ہوگا تو کمبہ نے اپنے نام پر نہیں بنایا رانا کمبہ کی رانی تھی کمبل دیوی اس کے نام پر بنایا گیا تھا یہ کمبلگڑ درگ اب دیکھو کئی بار کیا ہوتا ہے کلہ سیدھے سیمپل جمین پر بنا دیا جاتا ہے تو یہ کلہ کیسے بنا کہ ایک مور یہ سا سکتا سمپرتی تو سمپرتی ہے وہ اشوک مہان کا کیا تھا پتر تھا اس نے ایک درگ کا نرمان کروایا تھا وہ درگ جب پورا ڈہے گیا تو اس کے دھونسہ اوسیسوں مطلب دھونس پلس اوسیسوں اس کے دھونس ہونے کے بعد میں جو سیس اوسیس بنے اوسیس رہ گئے پیچھے تو ان اوسیسوں کے اوپر رانا کمبہ نے اس کمبلگڑ کے کلے کا کیا کروا دیا نرمان کروا دیا اور اس کلے کے بارے میں ایمپورٹینٹ کیا ہے اس کلے کے بارے میں ایمپورٹینٹ ہے ابوال بھجل نے کہا تھا کہ یہ کمبلگڑ کا درگ ہے وہ اتنی انچائی پر بنا ہوا ہے کہ اسے دیکھنے پر سر کی پگڑی ہے وہ نیچے گڑ جاتی ہے تو یہ چیز کس نے کہی تھی ابوال بھجل نے کہی تھی کس کلے کے بارے میں کہی تھی تو یہ کہی تھی کمبلگڑ درگ کے بارے میں اور اسے کیا کہتے ہیں یہ میوار کے جو ساسکتے ہیں میوار کے ساسکوں کی کیا ہے سرانیستلی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی دیان میں رکھنا اور دیکھو کرنل جیمز ٹوڈ نے اسے جو کمبلگڑ کے دور کی تلنا ہے وہ ایٹروسکن یہ ایسے لکھاوا ہے ایٹروسکن ایٹروسکن جو کیے ایک اٹلی کا ایک کلہ ہے ٹھیک ہے ایٹروسکن سے کیے اور یہ چیز کیوں کہی اس نے تو دیکھو اس کے بارے میں میں بتا دوں آپ کو پہلے کہ جو کرنل جیمز ٹوڈ تھا یہ خود یوروپی کنٹری کا تھا کرنل جیمز ٹوڈ تو اس نے وہاں پر ویبین پرکار کے کلے وغیرہ دیکھ رکھے تھے تو وہاں اس نے ایٹلی میں ایک کلہ دیکھا تھا ایٹلی میں ایک کلہ تھا ایٹروسکن ایٹروسکن اس کلے کے کیا تھی بڑی بڑی شدرد دیوار تھی بورج وغیرہ سب اس کے اندر بنے ہوئے ہر طریقے سے یہ بہت ہی زیادہ کیا تھا دیکھو شدرد پراشیر بورج اور کنگوروں کے قارن تو کنگور کیا ہوتے ہیں کنگور جیسے اور اوپر ایسے جیسے سینک کھڑا ہو کے چاروں طرف نظر رکھ سکے تو یہ ہوتی ہے بورج اور کنگور ہوتے ہیں کنگور ایسے تکھے ہوتے ہیں اوپر سے ٹوپی نوما ہوتے ہیں ایسے تو اسے بولتے ہیں کنگور یہ سب کہا تھے یہ سب اس نے پہلے دیکھ رکھے تھے ایٹلی کے کلے میں پھر جب کنگور کو دیکھا اور کنگور میں بھی یہی ویسے تھا اس کو دیکھنے کو ملی تو اس نے کیا کہا کہ یہ تو ایٹروشکن ہے کیا ہے کہ یہ تو ایٹروشکن کے کلے جیسا کلہ ہے تو یہ چیز ہے آئی بات سمجھے اب کنگور کا کلہ کتنا شیپ ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ کنگور کے جو درگ تھا اس درگ کے چاروں اور ایک دیوار بنائی ہوئی ہے جو کہ 36 کلومیٹر لنبی ہے اب دیکھ لو مطلب یہاں سے شروع ہو کے واپس گھومکے یہاں تک آئے ہیں تب تک کتنے کلومیٹر نکل جاتے ہیں 36 کلومیٹر اور بتاتے ہیں کہ یہ دیوار اتنی چوڑی ہے کہ اس پر آٹھ گوڑے ایک ساتھ چل سکتے ہیں اور جو گریٹ وول آب چائنا ہے چین کی دیوار کے بعد میں یہ ہے سب سے بڑی کیا ہے دیوار چین کی دیوار کے بعد تو سوچ لو کتنا شدرد ہوگا اور بتاتے ہیں کہ جیسے یہ اس کے چاروں اور بنائی ہوئی تھی دیوار اور اوپر آٹھ گوڑے چل سکتے ہیں اور ساتھ اس ساتھ اس کے اوپر یہاں برزیں بنی ہوئی بیچ بیچ میں اسے چوکیاں ٹائپ مطلب پہلے تو اتنی انچی دیوار پھر دیوار میں بھی یہاں چڑھ کر یہاں شہنک رہتے تھے وہ چاروں طرف کیا رکھتے تھے نظر رکھتے تھے تو اتنا شدرد تھا یہ اب دیکھو یہ چیز آگئی بات سمجھیں اس کے علاوہ یہاں کم شام وشنو مندر بھی ہے اور کٹار گڑ ہے وہ بھی اس کے اندر ہی ہے اور اس کٹار گڑ میں ہی رانا کمبہ کا ویکتیگت نیواز اسطل تھا رانا کمبہ یہی رہنا پسند گرتے تھے اور اس کٹار گڑ کو میوار کی کیا کہتے ہیں آنکھ بھی کہا جاتا ہے اڑنا راج کمار جو پرتوی راج تھا اڑنا راج کمار پرتوی راج کو بہتے تھے وہی پرتوی راج جو رانا شانگا کا کیا تھا بڑا بھائی تھا اس کی چھتری بھی یہی پر ہیں کتنے کھمبوں کی ہے بارہ کھمبوں کی اور دیکھئے اسے جو کلے کو کمبہ کڑ کلے کو میوار ماروار سیما کا پرہری بھی کہا جاتا ہے کمبہ کڑ کی جو پراشیر ارثہ جو دیوار ہے وہ چھتیس کلومیٹر لمبی ہے اور جھالی رانی کا مال یا محل ہے وہ بھی یہی پر ہے اور پناہ دھائی اودے سنگھ کو لے کر بھی اسی کمبہ کڑ کے درگ میں آئی تھی اس کے علاوہ دیکھو یہاں تین چیزیں کمبہ کڑ کے کلے میں ہی اودے سنگھ کا راجہ بھی سیکھ ہوا تھا رانہ کمبہ کی ہتیا اس کے بیٹے تھے بیٹا تھا اودہ اس نے کی تھی اور کہاں کی تھی اس کمبہ کڑ کلے میں یہ ایک تالاب بنا ہوا ہے تالاب ہے اس تالاب کا نام ہے ماما دیو تالاب کیا نام ہے ماما دیو تالاب اس تالاب کے پاس میں ہی اس ماما دیو تالاب کے پاس میں ہی جو اودہ تھا اس نے اپنے پتا رانا کمبہ کی کیا کر دی تھی ہٹیا کر دی تھی اور مارانا پرتاب کا جنم بھی کہاں ہوا تھا اسی قلعے میں ہوا تھا اسی قلعے کے کٹار گڑ کے بادل محل میں مارانا پرتاب کا کیا ہوا تھا جنم ہوا تھا تو آج ہم نے چیتوڑ گڑ کا قلعہ اور کمبل گڑ کا قلعہ پڑھا یہ تینوں فیکٹ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ان کو اچھے سے گوٹ لینا اور یہ پیڈی اپ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کو آپ راپت کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلیگرام کا جو لنک ہے وہ ڈسکریپسن میں دے رکھا ہے وہاں سے آپ ٹیلیگرام جو چینل ہے اس کو جوئن کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارا ووڈسپ نمبر بھی دے رکھیں جس پر آپ اپنا نام اور ڈسٹک سینڈ کرنا آپ کو ووڈسپ بروڈکاسٹ میں ایڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے بھی جارتے ہوں اس کے علاوہ ہمارے جو راجستان ہسٹری ہے تو راجستان ہسٹری کے راجستان ہسٹری کے 42 ویڈیو اپلوڈ ہیں پلی لیسٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہو جس میں راجستان ہسٹری کمپلیٹ ہو جائے گی اور راجستان ہسٹری کے جو نوٹس کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکریپسن میں دے رکھا ہے جہاں سے آپ اس نوٹس کو بھی کیا کر سکتے ہو پرچیز کر سکتے ہو ٹھیک ہے بھی جارتے ہوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہن جے بھارت